آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خاص رپورٹ آپ کے ساتھ پہ ہوں مناک شکنوال رمضان کا موقع جو جتنا خاص پاکستان کے لیے ہے اتنا ہندوستان کے لیے بھی کوششیں یہ ہو رہے ہیں کہ سیز فائر رہے لیکن اس کے باوجود پاکستان کی طرف سے گولی باری شلنگ فائرنگ کا دور جاری ہے جس میں عام لوگوں کو نشانہ تک بنایا جارہا ہے یعنی رمضان کی موقع پر بھی کس طرح ماتم میں بدر رہا ہے پاکستان اس وقت کو بھی اس کی یہ جھلک آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں جہاں پر آپ لوگوں کے گھروں کو نشانہ بنایا گیا اس کی تصویر دیکھ رہے ہیں کھیتوں میں آگ لگ گئی فصلوں کو نقصان پہنچا حالات ایسے ہو گئے کہ رہائشی علاقوں کو جب ٹارگیٹ کیا گیا آر اس پورا سیکٹر میں تو اس کے بعد ان لوگوں کو یہاں سے شفٹ کرنا پڑا سرکشی ستھانوں پر لے جانا پڑا تین لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے اب تک جن میں سے ایک محلہ جو زخمی ہوئی تھی اس کی موت کی خبر بھی اب سامنے آ رہیے لیکن گاؤں میں دہشت کا محول ہے کیونکہ کب کس وقت اچانک فائرنگ سے تصویر بدل جائے یہ کوئی نہیں جانتا آر اس پورا میں انتراشت سیما پر پاکستان کی طرف سے جاری گولہ باری کا موقع سے جائزہ لیا آج تک سمبادتہ سنیل بھٹ نے میں اس سمیں موجود ہوں انتراشت سیما کے پاس آر اس پورا سیکٹر میں اور یہاں پوری رات پاکستانی رینجرز نے تابت توڑ مورٹار شل داگے ہیں رہائشی علاقوں میں اور یہاں پر جو ہمارے جتنے بھی جو نیواسی ہیں دیش کے جو بورڈر کے پاس رہتے ہیں انہیں کافی کٹھنائی کا سامنا کرنا پڑا پرشاسن نے زیادہ تر لوگوں کو جتنے بھی بورڈر کے سیماورتی جو گاؤں ہیں وہاں سے نکال لیا ہے اگر میں اپنے کیمرہ پرسن سے کہوں کہ وہ اس طرف پین کرے وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹھیک انتراشتی سیما ہے اور یہاں پر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی جو پاکستانی رینجرز ہیں انہوں نے ایک اور مورٹار شل داگہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار یہاں پر آگ کی لپٹے دکھائی دے رہی ہیں اور یہاں پر دعا بھی دکھائی دے رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس سمیں یہاں بلکل انتراشتی سیما کے پاس آج تک اور انڈیا ٹوڈے ایک ماتر چینل ہے جو آپ کو یہاں پر یہ یہاں پر یہاں جو کچھ پاکستان کر رہا ہے اس کا آپ کو یہاں اس کی تصویریں آپ تک پہنچا رہا ہے یہ جہاں پر اس سمیں ہم موجود ہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی فائرنگ رینج میں ہیں اور یہاں پر زیادہ تر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کھیت ہیں اس سمیں سمسان دکھ رہے ہیں کیونکہ پرشاستان نے لوگوں کو کہا ہے کہ یہاں تو وہ اپنے گھروں میں رہے یہاں جو جتنے بھی بلٹ پروپ گاڑیاں ہیں ان میں وہ سرکشستان پر پہنچے درے سہوے ہیں لوگ اور ایسے میں ایک طرف انہیں سرکشست جگہوں پر لے جائے جا رہا ہے لیکن دوسری طرف جو لوگ جہاں فسے ہوئے ہیں وہاں سے بھی ایک رپورٹ مائے سمباتانے بھی جی دیکھئے ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ ہمیں بتائیے کہ آپ یہاں پر شرن لینے کب پہنچے آپ اس بنکر میں شرن لینے کب پہنچے کیسے سرکشست پہنچے لیکن ابھی تو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو پاکستان اپنی ناپاک حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے اسے رمضان کے مہینے میں بھی آپ لوگوں پر گولے برسائے ہاں بیلکل بیلکل تو آپ ابھی اس سمیں اپنی نماز وغیرہ جو بھی آپ کی دھارمک پد دیتی ہے اس کی انسار سب کچھ کر پا رہے ہیں کوئی کر پایا نہیں نماز کہاں پڑھی گئے ادھر سے ہمارے کوئی موقع نہیں ملا ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کہاں نماز پڑھتے ہیں کہاں ادھر صبح ہم نے سہری کھائی ہے صرف پانی کے ساتھ ہم نے سہری کھائی ہے پانی رکھا ہے روٹی بھی کھانا بھی نہیں بنا ہوا ہے تو پرشاہ صاحب نے بلٹ پروپ گاڑیاں آپ کے گاؤں تک نہیں پہنچائی جس میں آپ کو سرکشت یہاں تک پہنچائے گا اس ٹیم تک کچھ نہیں پہنچا ہمارے پاس تو آپ یہاں تک کیسے پہنچیں ہم دوڑ کے باگے پہنچیں ہمارے پاس مال ممیشی ہے ہمارا کچھ ابھی ادھر بندے رکے ہوئے تو آپ سن سکتے ہیں کہ کس پرکار یہ گاؤں کے جو یہاں کے دیواسی ہیں اپنا حال بیا کر رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان کی گولو باری اور شیلنگ کے قارن یہ اپنی دھارمک پدھدگی اندسار رمضان کی جو بھی رسمیں ہیں وہ پوری نہیں کر پا رہے ہیں اور یہ معصوم بچے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت درے ہوئے سہمیں ہوئے ہیں اور اس بنکر میں انہوں نے اس سمائے شرن لے رکھی ہے یہ ایکسکلوسیف رپورٹ آپ آج تک پر دیکھ رہے تھے سنیل بھٹ ہمارے سنواتہ وہاں موجود تھے اس وقت لائیو ہیں سنیل ہمارے ساتھ سنیل آپ کی رپورٹ پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں لوگوں کی بیوسی مجبوری کس طرح سے دکھائی دے رہی ہے اپنی جان بچانے کے لیے انہیں کہاں کہاں شرن لینی پڑ رہی ہے لیکن سوال ابھی بھی یہ بنا ہوئے کہ تازہ ستھی وہاں پر کیا ہے ابھی اور کتنے حصے ایسے ہیں جو پرہاویت ہیں منعکشی میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس سمیں ٹھیک انتراشت سیما کے پاس ہوں اور یہ آرسپورہ سیکٹر میں اور ابھی بھی یہاں پر رک رک کر جو پاکستانی رینجر سے وہ مورٹار داگ رہے ہیں ریہائشی علاقوں میں اگر میں اپنے کیمرہ پرسن سے کہوں وہ یہاں کی طرف پین کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی جو دھوہاں ہیں آگ کی لپٹے ہیں وہ دکھ رہی ہیں اور پاکستانی رینجرز جو ہیں رک رک کر مورٹار شیل جو ہیں وہ داگ رہے ہیں فائرنگ بھی کر رہے ہیں فیلحال پرشاسن نے پورے پربند کیے ہیں تاکہ جو بھی بچے کچھ ابھی بھی جو لوگ فسے ہیں سیماورتی علاقوں میں سیماورتی گاؤں میں ان کو بچا لیا جائے اور ان کو سرکشستان پر پہنچایا جائے حالانکہ میں نے آج صبح بھی کئی ورشت پولیس ادھکاریوں سے بات کی انہوں نے کہا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو نکال لیا گیا ہے لیکن ابھی بھی جو فسے ہوئے لوگ ہیں انہیں نردیش دیئے گئے ہیں کہ وہ ابھی بھی بنکروں میں چھپے رہے ہیں ابھی جیسے کہ میں نے اپنی ایک ریپورٹ میں آپ کو بتایا ہے کہ یہاں پر جو لوگ جو سیماورتی علاقوں میں رہتے ہیں وہ رمضان کا تیوہار بھی نہیں منا پا رہے ہیں رمضان کی رسمیں بھی آدھا نہیں کر پا رہے ہیں نماز بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو اسے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے ایک بربرتہ کے اوپر پھر سے آیا ہے وہ جو یہاں پر نردوش ناغرک ہے ان کی ناکیول دھائی پاکستان کے بار بار سی سپائے توڑنے پر کیا بولے گریمنٹری راجنہ سنگھ آئیے آپ کو سنواتے ہیں پہلی گولی تو پڑوچی پر نہیں چلنی چاہیے لیکن اُدھر سے چل جاتی ہے تو کیا کرنا اس کا فیصلہ آپ کو کرنا پھر نہیں کوئی پوچھے گا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اس ذمہ داری کا بخووی نرواہ کر رہے ہیں تو پہلی گولی نہیں چلے گی لیکن وہاں سے اگر پہلی گولی چلتی ہے تو جواب کیسے دینا ہے سینہ کو وہ یہ جانتی ہے یہاں پر گریمنٹری راجنہ سنگھ یہ سندیش پاکستان کو بھی دیتے ہوئے ایک بریک کے لئے ہم رکھ رہے ہیں فوراں لٹنگ لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی موسیقی